سبسکرائب کیجئے شائن شارٹن سیزم چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے جو ٹرینرز ہیں ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ سٹورنٹس کے اوپر کھڑے ہوں کے ہوم پر کمپلیٹ کرواتے ہیں شارڈر کا ہوم پر گھر پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر نائنٹی فائل پرسنٹ ہے اگری گیٹ ہے اور اس کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ ایکو ریسی کی ضرورت ہے تو ڈیفینٹ آپ کو اپنے ٹرینر اپنے کوچ کی مجودگی میں ہی اس کی پریکٹس کرنا پڑے گی اگر آپ خود سے کریں گے تو آپ رونگ کریں گے آپ کو سوشل میڈیا بھی نہیں کرنے دے گا اور گھر میں بھی بہت سارے ایسے ایشیوز ہوتے ہیں کوئی گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہے کوئی باتیں کر رہا ہے کوئی گھر میں فون کر رہا ہے بہت ساری گھر بسٹر برسلز ہوتی ہیں تو آپ جب کلاس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں اور آپ سوشل میڈیا بھی یوز نہیں کر سکتے اور ٹیچرز آپ اوپر پھڑے ہوگے آپ سے ہونگر کروا رہے ہوتے ہیں تو تفیر ریزلٹ آ سکتا ہے ادر ویس پوسیبل نہیں ہے تو آپ پریکٹس کرتے ہیں اسی طرح جب آپ لیکچر ڈیلی لے کے آپ یونٹ ایک کپلیٹ کرتے ہیں اور اینڈ پہ آکے ایکسرسائز ہوتی ہے ایکسرسائز آپ نے تیار کرنی ہے جو شورٹ ہینڈ کے آنٹ لائنز ہیں وہ آپ نے ایک ایک سنٹینس کو فور ٹو فائیو ٹائمز اس کو ریڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے لونگ اینڈ لونگ اینڈ میں انگلیش کی بات کر رہا ہے اس میں آپ نے اس کو رائٹ کرنا ہے نیچے پھر آنٹ لائنز ہیں ہون کو آپ نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے یوٹیوب پہ جا کے یونٹ ایکسرسائز ہے ٹھائٹی ورڈز پر منٹ سکیل پہ آپ نے اس کو پلے کر کے اور اس کو شورٹ ہینڈ میں لفنا ہے اور شورٹ ہینڈ میں لفنے کے بعد آپ اس کو پھر ٹرانسکرائب کریں گے اور اس کے بعد آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں دوبارہ سے پلے کر کے جو آپ کا ٹرینر ہے وہ اس آڈیو کو پلے کر کے اس کو چک کرے گا اور جتنی مسٹیکس ہوں گی آپ ان کی پھر دوبارہ سے ان کی پریکٹس کریں گے جنرل پریکٹس کو پھر لیکن مسٹیکس اگر آپ نے شورٹ ہینڈ لکھ لکھ اور اس کو پڑھ لیا تو آپ کو مسٹیکس کا پتہ نہیں چلے گا مسٹیکس کا پتہ چلے گا جب آپ شورٹ ہینڈ لکھ کے اس کو پھر انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دوبارہ پلے کر کے مسٹیکس ایڈنٹیفائی کریں ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد اس کی پریکٹس کریں تاکہ وہ مسٹیک دوبارہ نہ ہو دیکھیں میں اس کی ایک سمپل اگزمپل دیتا ہوں کہ پھر دنیا میں پرس کریں آپ کے ہنڈرڈ اینیمیز ہیں آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے ایک سو دشمن ہیں تو آپ ہر بندے سے دریں گے کہ یہ بھی میرا دشمن ہو سکتا ہے یہ بھی میرا دشمن ہو سکتا ہے یہ میں اگزمپل اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ سے سپیلنز کا ایشیوڈ ہے آپ کی آنٹلائز آپ سے پکنی ہوتی ہیں یا پک کرتے آپ سے وہ ریڈ آپ نہیں کر سکتے تو اسے مستیپ ہوتی ہے مستیپ کو میں ایک دشمن سے جو ہے نا وہ میں تشبیح دے رہا ہوں تو جب آپ کو پتا چل جائے کہ ہمارے یہ جو سو دشمن ہیں یہ فلان فلان ہیں تو پھر آپ ان سے بچیں گے یا ان سے نمٹنے کی کوشی کریں گے تو ٹیسٹ کرنے کے بعد جب آپ کو مستیپ کا پتا چلتا ہے اور ان کی آپ پریکٹس کرتے ہیں یا جن ورڈز کے سپیلنز آپ کے ویک ہیں آپ ان کو تیار کرتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں آپ کی مستیپ کم ہوتی ہیں تو جیسے جیسے مستیپ آپ کے سامنے آئیں گی آپ ان کی پریکٹس کرتے جائیں گے اور آنے والے ٹائم میں آپ کی مستیپ دیر ٹو دیر کم ہوتی چلی جائیں گی موسیقی